جنہ ہسپتال میں فیزیو تھرپی کے طلبہ اور ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑے کا معاملہ تحقیقاتی کامیٹی نے ریپورٹ جاری کر دی آوٹسائٹز زبیر گھومن اور آمیر سعید جھگڑے کے ذمہ دار قرار زبیر گھومن آمیر سعید نے ڈاکٹر سیکیورٹی سٹاف سے بتتمیزی کی اور بات میں طلبہ کو بلا لیا طلبہ اور ڈاکٹرز کے درمیان چپ کلش کی وجہ جھگڑا بنا آئندہ واقعات سے بچنے کے لیے غیر متعلق آفراد کے داخلے پر پابندی لگانے کی سفارش ریپورٹ عوامی رلیف کے لیے بنایا گیا ادارہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا یوٹیلیٹی سٹورز کا مالی بہران شدت اختیار کر گیا پانچ اور اب روپے مہانہ کمانے والے سٹورز کی کمائی صرف ساٹھ کروڑ روپے رہ گئی حکومت کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معاشرت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفت گئی نیب افسرانگ کے نجی سفر کرنے پر فوری طور پر پابندی آئید پابندی کا اطلاق نیب کی تمام افسرانگ پر ہوگا عمرہ یا بیرو نے ملک چھٹی کے لیے متعلقہ آثورٹی سے منظوری لینا لازم قرار جو میں نیب نے تمام ڈیچیز کو احکامات جاری کر دیے چینی سفیر یاو جنگ اور کانسل جنرل کی ویس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد سے ملاقات چینی سفیر کہتے ہیں چین کے پاکستان میں منصوبوں کی کامیابی میں یونیورسٹی اساتذہ اپنا کردار ادا کرے پاکستانی طلبہ کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے سکولرشپس فراہم کر رہے ہیں گزشتہ چھے ماں میں کتنے ترقیاتی اور مرمتی منصوبیں شروع اور مکمل ہوئے وزارت ترقی اور منصوبہ بندی نے چودہ مہتموں سے ششماہی ریپورٹ طلب کر لی سیول ایوییشن آثورٹی کو بھی جولائی سے دیسمبر دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایات اور کلاسوں کی مونیٹرنگ کے لیے بھی ایپ متعارف کروا دی گئی مونیٹرنگ آفیسر کو ہر سکول میں کم از کم دو کلاسز کا مشاہدہ کرنا ہوگا سکول کے وزٹ نہ کرنے والے ایسیسن ایڈوکیشن افسران کے خلاف کارروائی ہوگی